کتنا بیان ہوتا تھا زبردست مقرر سے جی زبردست مقرر سے جی اللہ اکبر لیکن وقت کی پابندی ان کے بس کا روگ نہ تھا جلسے میں دیر سے پہنچتے اور جس کے ہاں جا کر ملنا ہوتا وہاں وقت مقررہ سے دو چار گھنٹے اوپر ہو جانا معمولی بات تھی جس کے ہاں جا کر ملنا ہوتا وہاں وقت مقررہ سے دو چار گھنٹے اوپر ہو جانا معمولی بات تھی یعنی دو چار گھنٹے لیٹ پہنچتے تھے اب اتنے سارے بیانات ہو تو ظاہر بات ہے مولانا آزاد سے ملنے کا وقت تطے کیا وہ سیکنڈ اوپر نگاہ رکھنے والے تھے وہاں بھی کوئی دو گھنٹے لیٹ پہنچے وقت ہو رہا تھا دوستوں نے متوجہ کیا مگر قیلولہ کرنے لگے مسٹر گاندی سے بھی یہی کہا گاندی سے ملنے گئے مولانا حبیب الرحمن کہا کرتے تھے کہ شاہ جی نے انگریزوں کے خلاف اتنا جہاد کیا ہے کہ کئی انسانوں کا مجموعہ بھی یہ نہیں کر سکتا مگر وقت تک کہ اسراف کا یہ حال ہے اسراف کہ آج اگر انگریز یہ کہے کہ فلا روز ٹھیک اتنے بچ کر اتنے منٹ پر شاہ جی کو فلا جگہ بھیجوا دو تو ہم آزادی کا پروانہ دیں گے تو آزادی کبھی نہیں ملے گی کیونکہ شاہ جی اور وقت کی پابندی دو بہت متزاد چیزیں تھیں یہاں تک کہ انگریز بھی کہنے لگا کہ شاہ جی کو کسی جگہ پر وقت دیا ہو اور وقت پر وہ پہنچ جائے ہم ہندوستان آزاد کر دیں گے یعنی اتنا وہ گیرنٹیڈ وہ ہوتا تھا کہ وقت سے لیٹ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وقت تک کی پابندی وہ کر ہی نہیں پاتے تھے وہ کام بہت کرتے تھے خیر وہ معذور کی وجہ سے جان بچ کر نہیں وہ اتنے لوگ ملنے والے ہوتے تھے پاکستان بن جانے کے فوراً بعد راولپنڈی میں کسی دینی جماعت کا ایک جلسہ تھا شاہ جی بھی مدو تھے رابیہ غزنفر علی خان وزیر تھے راجہ غزنفر علی خان وزیر تھے جلسے کے صدر نے شاہ جی کو تقریر کے دعوت دیتے ہو کہا شاہ جی یعنی حضرت کا نام مختصر نام شاہ جی کا ہے حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کتابوں میں شاہ جی شاہ جی کا لفظ آئے گا تو شاہ جی کی تقریر دعوت دیتے ہو کہا کہ شاہ جی جس لیگ کے مخالف تھے اسی لیگ نے انہیں پناہ دی ہے ظاہرے کے جملہ تنزیہ تھا شاہ جی نے اٹھتے ہی جواب دیا ہاں بھائی یہ پناہ آج سے نہیں مل رہی اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے میرے اببہ کو بھی پٹنے کے بعد تمہارے اببہ کے گھر میں پناہ ملی تھی اس سن کر مجمع پر یک کا یک سنناٹہ چھا گیا ختم نبوت کی تحریک کے دینوں میں شاہ جی کسی جیل میں محبوس تھے ایک بہت بڑا سرکاری افسر آیا جیل میں تھے اور ایک سرکاری افسر آیا باتوں باتوں میں کہنے لگا ہے شاہ جی اب اسلامی حکومت ہے پہلے جیل جاتے تھے تو لوگ قدر کرتے تھے اب تو وہ دین نہیں رہے لوگ بھول جائیں گے چھوڑیے اس قضیے کو باہر کوئی اور کام کیجئے فرمایا ٹھیک ہے بھائی لیکن میں کبھی لوگوں کے جیل میں کبھی لوگوں کے لئے جیل نہیں گیا میں تو اسلام اور آزادی کے لئے جیل جاتا رہا ہوں رہا اسلامی حکومت کا سوال تو مجھے تم سے تلاق اتفاق ہے اسلامی حکومت کا سوال تو مجھے تم سے اتفاق ہے مگر یہ نہ بھولو کہ اسلامی حکومتوں میں بھی کچھ لوگ جیل میں رہا کرتے تھے اسلامی حکومتوں میں بھی جیل میں رہا کرتے تو خیر اس کو بتایا وہ سمجھا کہ لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں میں تو اسلام کو زندہ کرنا چاہا تو اسلام کی وجہ سے جیل میں ہوں خان گلام محمد خان نے سنایا ایک اور قصہ ان کا کہ میں نے نہ تو شاہ جی کو دیکھا ہوا تھا اور نہیں میرا سیاسی مسلک ان جیسا تھا ایک دفعہ عشاء کے وقت دلی دروازے کے باہر سے گزرا تو شاجی تقریر کر رہے تھے میں بڑے ضروری کام میں تھا اس خیال سے رک گیا کہ جس مقرر کی اتنی شہرت ہے اس سے پانچ منٹ سن تو لوں کہ دیکھا کبھی نہیں تھا تو آواز آئی تو کہا سن تو لوں میری عادت یہ ہے کہ جلسے میں ایک ساتھ بیٹھنا میری فطرت میں نہیں میں پانچ منٹ تک شاجی کی تقریر کی لذت لیتا رہا پھر سوچا تھوڑی دیر اور سن لو ان کا سہر تھا یعنی ایک جادو کہ کھڑے کھڑے بیٹھ گیا پھر لیٹ گیا اور ساری رات لیٹے ہوئے تقریر سنتا رہا اور ایسے حواز گم ہوئے کہ اپنا کام ہی بھول گیا ایسے زبردست مقرر وہ سننا پانچ منٹ میں سنا پھر اور زیادہ سنا پھر بیٹھ گیا پھر بیٹھ نہیں سکا لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے سنتا رہا اور پھر میں بھول گیا اپنے کس کام کے لئے نکلاتا ہے یہاں تک کہ صبح کی ازان بلند ہوئی شاجی نے تقریر کے خاتمے کا اعلان کیا تو مجھے خیال آیا کہ اوہو ساری رات ختم ہو گئی یہ شخص تقریر نہیں بلکہ جادو کر رہا تھا تقریر نہیں جادو کر رہا تھا گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور عجیب کبھی ان کے ریکورڈنگ میں کوئی بیان ملے تو دیکھو عجیب ان کے ادھر جوش تھا بڑی ہائی اردو ہوتی تھی شاگیردوں پر شفقت کرتے تھے انیس سو پچاس میں سفر حج میں آپ کے ایک شاگیرد رشید بھی ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ موظمہ میں دوستوں اور وہاں کے علماء سے ملنے چلا جاتا یا کسی اجتماع میں شرکت ہوتی زہر کے بعد جب حرم شریف خلوت میں حاضر خدمت ہوتا تو دیکھتا حضرت کے پاس کھانا رکھا ہے اور حضرت منتظر ہے بڑی شفقت سے فرماتے کہ تمہیں تو کھانے کا بھی ہوش نہیں ہے دیکھو تمہارے لئے روٹیا رکھی ہے یہ کھانا تمہاری صحت کے مطابق ہے خیال لگتے تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خصوصی اہل تعلق کے آنے سے بڑے مسرور ہوتے کبھی فرماتے کہ تم نے تو حد کر دی بڑا انتظار کر آیا کبھی کسی سے رخصت ہونے پر فرماتے کہ دیکھئے اب کب ملاقات کے لمحے نصیب ہوتے ہیں ایک خادم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ مرادہ بات سے رخصت ہونے لگا حضرت شاہ جی نے مولیو عبدالمنان صاحب سے فرمایا کہ اسٹیشن جا کر گاڑی پر سوار کرانا اور سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ خرید کر دینا چلتے وقت دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے تحمل اور ضبط کہتا ہے کہ ٹپک نے نہ پائے اور محبت کہتی ہے کہ کیا حرج ہے یہ ہے یہ تھا شاہ عبدالقادیر ابھی شاہ عطا اللہ بخائر رحمت اللہ علی کی ایک مختصر سی سوانے اب دوسرا ہے حضرت مولانا شاہ عبدالقادیر رائی پوری رحمت اللہ علی دوہ دوہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علی کے پھر دوسرے یعنی استاد جو تھے یا سمجھو ان کے شیخ تھے آپ کی ولادت با سعاد بارہ سو پنچانوے موزا ڈڈیال زلہ سرگودہ میں ہوئی چاہ سرگودہ میں ہوئی ہے شاہ عبدالقادیر رائی پوری کی آپ کے والد ماجی حضرت حافظ احمد ایک نیک صرت بزرگ تھے اور آپ کا خاندان ایک دینی اور علمی خاندان تھا آپ نے قرآن مجید اپنے تایا جان مولانا کلم اللہ صاحب کے پاس حبز کیا جی مولانا کلم اللہ صاحب کے پاس حبز کیا اور فارسی کے چند رسالے بھی ان سے پڑے صرف سرف و نہوے کی کتابیں حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی کے تلمیز مولانا محمد رفیق صاحب سے پڑے اس کے بعد ہندوستان کے مختلف مدارس عربیہ میں رہ کر درس نظام کی متفرق کتب پڑے اور درس نظام کی تکمل کی آپ کو منطق اور فلسفہ میں بہت مہارت حاصل تھے حدیث کی کتب مدرس عبدالرب دہلی میں مولانا عبدالعلی سے پڑی دہلی قیام کے دوران امام الاسر حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ سے تلمیز شریف کے چند اسبا کی سماعت بھی کی درس نظام کی تکمل کے بعد آپ نے طبعی یونانی کی باقاعدہ تحصیل کی اور زلہ بجنور کے ایک اسبا افضل گڑا میں مطب بھی کیا کچھ عرصہ بریلی میں قرآن و حدیث کا درز بھی دیتے رہے بریلی میں لیکن آپ کی بیچین طبیعت کسی کام میں لگتی نہ تھی آخر کار تلاش حق میں دیوان آوار نکل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ شیخ العالم حضرت مولانا شابد الرحیم رائیپوری کی خدمت میں پہنچے اور پہلی ملاقت میں اس قدر متاثر ہوئے کہ ہمیشہ کے لئے انہی کا ہو کر رہنے کی تمنہ کا اظہار کیا ہر چند کے حضرت اقدس رائیپوری نے آپ کو گنگو حاضر ہونے کا مشورہ دیا لیکن آپ نے اسرار کیا کہ میری طبیعت آپ کی طرف ہی مائل ہے انہوں نے آپ کو بیعت فرما لیا ذکر و اسکار کی تلقین فرمائی اس کے بعد آپ زندگی پر یاد حق اور خدمت شیخ میں مصروف رہے اپنا وقت ریاضت مجاہدہ ذکر و اسکار میں گزارتے تھے آپ کے شیخ معظم آپ سے آخری دم تک راضی رہے اور باوقت وصال آپ ہی کو اپنا خلیفہ اور جانشن بنایا اور رائیپوری میں ہی قیام رکھنے کی تلقین فرمائی اسی نسبت سے آپ رائیپوری کہلاتے ہیں حقیقت میں رائیپوری نہیں ہے حقیقت میں تو ان کا تو سرگودہ ہے لیکن رائیپوری اس لئے کہہ رہے ہیں وہنہ عبد الرحیم صاحب رائیپوری اور مو venues عبد القادر رائیپوری تو وہنہ عبد القادر صاحب ان کے خادم تھے عبد الرحیم صاحب رائیپوری کے آپ شیخ کے رہلت کے بعد مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے پیتالیس سال تک فورٹی فائف یرز تک تلقین ارشاد کا کام کرتے رہے اپنے عمل اور اخلاص سے خلق محمدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیا خلق کے یعنی اللہ کے رسول کے اخلاق کو عام کیا لاکھوں مسلمانوں کو فسق و فجور سے توبہ کروائی سیکڑ و علماء کو روحانی منازل تیہ کروائی بہت سے حضرات کو خلافت سے نوازا ساری زندگی طالبین حق کی اصلاح و تربیت اور گم گشتگان بادہ و زلالت کی رہنمائی کے بعد یافتہ و حکمت و ہدایت زندگی کے نوی منزل تیہ کر کے تیرہ سو بیاسی کو ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا اللہ اکبر یعنی یہ ہے اپنی سارا کام کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اب ان کے بارے میں سنیں ان کا متعلقہ کتنا شوق تھا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کتاب سننے کا بہت شوق تھا کسی زمانے میں اپنے معمول میں اتنی ترقی اور انہماق ہو جاتا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو کتاب سے کتاب سننے بغیر چین نہیں آتا بھٹھا اس سہرنپور کے قیام میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ نماز فجر کے بعد جو آرام فرمانے کا معمول تھا اس سے بیدار ہو کر فوراً آزاد صاحب کی طلبی ہوتی فتوح الشام یا صحابہ اکرام کے حالات کی کوئی کتاب پڑھنے کا حکم ہوتا آزاد صاحب کسی ضرور سے اٹھتے دوبارہ کی طلبی ہوتی خاموش ہوتے تو فرمایا جاتا کیوں خاموش ہوئے کتابوں کے ذوق کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ راقم السطور نے اکتوبر سن اسوی سکسٹی میں انیس سو ساٹھ میں اپنے وطن رائے بریلوی سے اطلاع دی کہ تاریخ دعوت و عظیمت کے تیسرے حصے کے سلسلے میں حضرت سلطان المشاہیخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ مرتب ہو گیا ہے اس خط کے کچھ عرصے بعد رائے پور حاضری دی مصافہ کے ساتھ ہی کتاب کا مصابدہ طلب فرمایا اور اسی وقت تب پڑھنے کا حکم یعنی کتاب خود نہیں پڑھ سکتے تھے دوسرے سے کہتے ہیں پڑھو اور سنتے تھے ان کو اتنا شوق تھا پڑھو اور سنتے تھے نماز کے وقفے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا جب تک کتاب ختم نہ ہو گئی کوئی دوسرا کام ان وقتوں میں نہیں ہوا اتنا سنتے تھے جی رائے پور میں ہر نو وارد کو سب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کسرت یعنی کوئی بھی نیا آدمی رائے پور آتا اور حضرت سے متاثر ہوتا حضرت کے ذکر کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پتہ پتہ سے اللہ کے نام کی آواز اور صدا آ رہی اتنا ذکر کیا یعنی رائے پور میں اس کو ذکر کے انوارات نظر آتے جو آتا دین اور رات کے کم اوقات ذکر کی آواز سے خالی نظر آتے ہیں کم اوقات یعنی ہر وقت ذکر کے آواز باہر گنجتی تھی رائے پور کی فیضہ اور حضرت کے دامن عاطفت میں کم سے کم استعداد والے آدمی کو بھی یہ بات محسوس ہوتی کہ سکون اور اتمنان کی ایک چادر پوری فیضہ اور محول پر تنی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر ہر غم غلط اور ہر تردد اور فکر فراموش ہو جاتی غم ختم فکر ختم وہ انوارات میں انسان گم ہو جاتا اہل نظر اور اصحاب بصیرت کو صاف معلوم ہوتا تھا کہ حضرات نقشبندیہ کی نسبت سکینت ہے یہ حضرات نقشبندیہ کی نسبت سکینت ہے جو پورے ماحول پر محیط اور غالب ہے ایک سکون سا لیتا تھا اس میں حضرت سے جتنا قرب وہ ہوتا اتنا ہی اس کیفیت و احساس میں قوت پیدا ہوتی ہے گویا مرکز سکینت وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ اور یقین و رضا کی دولت سے نوازہ ہے تو اتنا قصرت سے انہوں نے ذکر و مراقبہ کیا کہ وہاں کی فیضاؤں میں بھی ایک سکون تھا ظاہر بات ہے پہلے تو حضرت عبدالرحیم صاحب رائیپوری نے ذکر و عذکار کیا اس کے عبدالقادر رائیپوری نے انہوں نے فورٹی فائف یئرز کیا ہے تو کتنے سال وہاں ذکر ہوا حضرت شاہ صاحب کی مجلس کا ایک واقعہ سناتے ہوئے ایک حاضر خان کا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں حال تاری ہو جاتا ہے مگر میں نے تو کچھ نہیں دیکھا یہ میرے قیام کا آخر دن تھا دوسری روز واپسی تھی مگرے کے بعد جب ذکر میں بیٹھا تو بیٹھتے ہی اجیب حالہ شروع ہو گئی گریہ اور محویت اور توجہ اللہ ایسی بنی کہ گویا اللہ تعالی سامنے ہیں اور حضرت میری جانب ہے اور میری تسلی فرما رہے ہیں تمام ذاکرین پر عجیب حالت تاری تھی اس حالت میں میں نے ذکر بڑی دکت سے پورا کیا اور آخر مجبوراں چھوڑ کر حضرت خدمت ہوا راو عطاور رحمان خان نے عرض کیا کہ حضرت آج تو عجیب حالت تھی آزاز صاحب نے تو قوالی ہی شروع کر رکھی تھی آپ نے فرمایا بس تمام حالت دگر گو ہو گئی بدل گئی محبت شیخ کے بارے میں ان کا قصہ ہے حضرت کے خمیر میں شروع سے محبت اور عشق کی چنگاری تھی ان کی خمیر میں اور یہ ان کا فطری ذوق اور حال تھا اس لئے مشایق اور وزرکوں میں بھی جن کو یہاں انصر نمائی اور غالب نظر آتا تھا ان سے خصوص مناسبت اور عقیدت تھی اسی بنا پر محبوب الہی سلطان المشایق حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء سے عشق ساتھ تعلق تھا ان کے حالہ سے خاص شغف تھا کسی طرح ان کے حالہ سے سیری نہیں ہوتی تھی لاہور کے دوران قیام 1959 میں 1969 میں حاجی مطین احمد صاحب کی کوٹھی پر کسی دوست کی تحریک تحریک اور تذکرہ پر تذکرہ مولانا فضل الرحمن اثر کے بعد کی مجلس میں پڑھائے جانے لگا اس وقت تک کتاب چھپی بھی نہیں تھی میرے پاس کا ناقص مصودہ تھا کتاب شروع ہوئی مولانا کے سادہ لیکن دل کو ترپا دینے والے حالات اور واقعات پڑھے جانے لگے تو ساری مجلس پر ایک کیف ساتھاری ہو گیا جو در حقیقت حضرت کی کیفیت یہ باطینی کا عقص تھا زبان حال گویا کہہ رہی تھی پھر پرسش بعض اہل مجلس نے بیان کیا کہ ایسا کیف مجلس میں اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا حضرت رحمت اللہ نے فرمایا بڑی پیاری باتیں ہیں پھر فرمایا پیاروں کی باتیں پیاری ہی ہوتی ہیں جی زیب و زینت کا میعار دیکھو ایک مرتبہ حضرت مسجد نوی میں تشریف رکھتے تھے اس خادم نے ارز کیا کہ حضرت اس مسجد میں بات کے لوگوں نے بڑی زیب و زینت پیدا کر دی اور قیمتی کالی نے بچھا دیئے کاش یہ مسجد اپنی پہلی سادگی پہ ہوتی معلوم نہیں اس وقت حضرت کس حال میں تھے یہ خادم نے بولا جیسے آج عام طور پر انسان بولتا ہے تو حضرت پتا نہیں کس حال میں تھے یہ سنکا حضرت کو جوش آ گیا اور فرمایا دنیا میں جہاں کہی زیب و زینت ہے انہی کا صدقہ تو ہے دنیا میں جہاں کہی زیب و زینت ہے تو انہی کا صدقہ تو ہے بس ایک حال تاری ہو مرض وفات میں مدینہ طیبہ کا ذکر سن کر بے اختیار رکت تاری ہو جاتی مرض وفات میں مدینہ طیبہ کا ذکر سن کر بے اختیار رکت تاری ہو جاتی اور بعض اوقات بلند آواز سے رونے لگتی مولانا محمد صاحب انوری عمرہ کے لئے روانہ ہو رہے تھے حضرت سے رخصت ہونے کے لئے آئے مدینہ تجبہ کا ذکر ہوا تو دھاڑے مار کر روئے مولانا محمد صاحب فرماتے ہیں میں نے کبھی حضرت اقدس کو اس سے پہلے بلند آواز سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا بابو عبدالعزیز صاحب آئے تو ان سے فرمائے کہ دیکھوئے مدینہ جا رہے ایک ایک کر حضرت کی چیخیں نکل گئے اللہ اکبر کتنا عشق ہوگا گویا ایک بیٹا بچھڑا ہوا ہے تو باپ کے پاس کوئی ملنے جا رہا ہے تو اس کا نام سن کر عجیب چیخیں نکلتی عاجز انکسار ان کی دیکھیں ایک مرتبہ فیصلہ بات کے قیام اس بارے میں خدام اور احباب میں بڑی کشم کشتی حضرت رمضان کہاں کریں گے فیصلہ بات کے اہل تعلق فیصلہ بات کے لئے کوشہ تھے لاہور کے لاہور کے لئے اور قریشی صاحب راولپنڈی کے لئے عز کرتے تھے یعنی تین جگہ سے اعتقاف کے آفر آئی ہوئی تھی تو حضرت سے پوچھے کہاں کریں گے حضرت نے ایک اور سہری کے وقت تینوں گیروں کے خاص خاص وہ تینوں جگہ کے خاص خاص اشخاص کو بلائے اور فرمایا کہ بھائی دیکھو میں گریب کاشتکار کا لڑکا ہوں میرے گھر میں ایسی گربت تھی کہ میں جب تعلیم علم میں آیا کرتا تھا تو میری والدہ کو فکر ہوتی تھی کہ گیہوں کی روٹی کا انتظام کس طرح کرے گبھی بھی ہوں اول تو کچھ پڑھا ہی نہیں جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا اب تو مجھے جو کھیچے کھیچے فیرتے ہو اور کوئی ادھر لے جانا چاہتا ہے کوئی ادھر تو یہ محض اس کی برکت ہے کہ کچھ روز اللہ کا نام لیا آپ خود بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے اور کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں باتوں میں کچھ ایسی تاثر تھی کہ بعض حضرات کی آنکھیں آنکھوں میں آنسو آگئے ہر جگہ لوگ لے جانا چاہتے ہیں اکابر کی لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ ان اکابر سے سیکھ لو اللہ کا نام سیکھ لو کیونکہ اکابر کتنے جگہ جائیں گے اور مانگ ہر جگہ کی ہے تو ایسے لوگ تیار ہو جائے کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ تم سیکھ لو میں کہاں کہاں جاؤں گا حضر شاہ صاحب کو غیب سے ضرورت کی اشیاء پہنچتی تھی اور فوری طور پر سرب بھی ہو جاتی تھی روپیاں کا رات کو رکھنا اس پر رات گزارنا طبیعت پر بڑا بوجھ تھا خدام کچھ پیش فرماتے تو فوراں دوسرے خدام خان کا اہل حاجت اور آنے والوں کو پیش کر دیتے حاج فضل الرحمن خان کہتے ہیں کہ صرف میرے ہاتھوں سے کئی لاکھ روپیے حضرت نے دوسروں کو دلائے ہیں میرے ہاتھوں سے کئی لاکھ بعض اہل علم کو قرائے کے نام سے سو دو سو کی رقم عطا فرمانے کا عام دستور تھا ایک خادیم جو سفر حج میں تھے حجاز سے مصر شام چلے گئے تھے ان کے ایک رفیق کو ایک ہزار کی رقم انعیت کی اور فرمایا کہ ان کو بھیج دو اور لکھ دو کہ تمہاری سہت بحری سفر کی متحمل نہیں لہذا تم ہوائی جہاں سے سفر کرنا غرض رقم کسی سے وصول کرتے تو فوراں آگے کسی کے حوالے کر دیتے تھے سخاوت تھے ایک دفعہ مجھے مجمع لگا ہوا تھا بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے کسی شخص نے مسافہ کرتے وقت بے تقلی فرض کے حضرت دس روپے کی ضرورت ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے مسافہ کیا اور کہ حضرت دس روپے کی ضرورت ہے حضرت نے فرمایا اللہ سے دعا کرو پھر خاموش ہوگے تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا سو روپے کا نوٹ حضرت کے ہاتھ پر رکھا حضرت نے آواز دے کر فرمایا ارے بھائی وہ شخص کہاں گیا جو دس روپے مانگ رہا تھا وہ بولا حضرت میں یہاں ہوں فرمایا دس روپے لے لو اس نے عرض کیا حضرت یہ تو سو روپے ہے فرمایا لے جا تیری موج ہو گئی لے جا تیری موج ہو گئی یعنی تیروں کو تنے مانگا تو دس تھا سو آگے تیروں کو سو دے دیا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سخاوت تھی ان کی حضرت کی شفقت و محبت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک صاحب فرماتے ایک حضرت ایسے شفق تھے کہ ماؤں کی شفقتیں ان پر قربان میں نے اپنی بہون سالہ عمر اور ستائیس سالہ تعلق میں نہ کسی کی ماں اور نہ کوئی استاد اور نہ ہوئی دوست نہ کوئی بزرگ ایسا مہربان دیکھا ہے جی اللہ ان کے خادم جو ان کے ساتھ میں رہے فرمایا میں نے اپنی باون سالہ عمر ہے اور ستائیس سال ان کے ساتھ تعلق رکھا فرمایا ایسا ایسے مہربان نہ میں نے کسی استاد کو دیکھا نہ دوست کو دیکھا نہ کسی ماں کو دیکھا مہربان نہ کسی بزرگ کو مہمانوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو حضرت کو تمام رات نین نہیں آتی تھی حضرت کے ملنے والے تمام حضرت فردن فردن یہ سمجھتے دے کہ حضرت کو جتنی مجھ سے محبت ہے اور اسے نہیں اللہ حکم سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے ایسا سمجھتا تھا ہر شخص اور یہ بھی حضور کی سنت ہے آپ کے اندر کوئی ایسی بجلی کیسی محبت تھی کہ جتنا بھی کوئی مصیبت زیادہ اور فکر مند ہوتا حضرت کو دیکھ کر تمام تکلیفیں دور ہو جاتی حضرت کو دیکھتے ہی تکلیفیں دور ہو جاتی کتنا ہی مصیبت زیادہ پریشان حال ہو ایک دوسرے صاحب فرماتے کہ میں نے اپنے تمام عمر میں ایسا شفیق شخص سے نہیں دیکھا کوئی شخص اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی ہے حضرت ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ایک دفعہ کھانے کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت نے کچھ بھی نہیں کھایا حضرت نے کمال شفقہ سے فرمائے کہ تم کھاتے ہو تو میں ہی کھاتا ہوں تم کھاتے ہو تو میں ہی کھاتا ہوں اللہ اکبر کیسی کیسی تھی اللہ اکبر بس آج یہاں پر ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آگے دیکھیں گے بس ابھی آخری واقعہ ہے حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ سارے اکابر تھے علماء دیوبند کے واقعات میں سارے بزرگوں کے نام آئے یہ سب کے سب علماء دیوبند ہیں تو دیکھو ان کی کسی کسی ہر ایک کے اندر دیکھو نبی کی سنت زندہ تھی لیکن الگ الگ طریقے سے تو کیا ہے کوئی بھی انسان کسی کی طریقوں لے سکتا ہے کسی کے اوپر چل سکتا ہے سب سنت ہے انداز محبت سب کرتے تھے لیکن انداز محبت سب کا الگ الگ تھا سخاوت سب کرتے تھے انداز سخاوت سب کا الگ تھا مطالعہ اور علم سب تھے لیکن انداز علم سب کا الگ تھا اسلح سب ہی کرتے تھے لیکن انداز اسلح سب کا الگ الگ تھا یہ ہے تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ہزاروں طریقے ہیں ہم ایک کو پکڑ لیتے ہیں اس لئے جو انسان جس سے تعلق رکھتا ہے پھر اس کا مزاج بھی اس جیسا بن جاتا ہے اس لئے فرمایا ہر جائی مت بنو یک جائی بنو یعنی کسی ایک سے علم حاصل کرو کسی ایک سے اپنی اسلح کراؤ کسی ایک سے علم لو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے میرا بھی در سن رہے ہیں پھر کسی اوروں کا بھی بیان سنوں گے پھر کسی اور کا بھی سنوں گے تو تین چار علمہ کا اگر آپ سنوں گے سب کی باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن آپ کا مزاج کسی ایک پر نہیں جائے گا بلکہ آپ کا مزاج آپ کا نفس پھر اندر سے خود ایک مشتہید بڑھے گا یہ نقصان ہوتا ہے اس لئے فرماتے ہیں ایک کو ہم نے پکڑ لیا اب ایک ہی کے ساتھ چلو جیسے حضرت مولانا عبدالقادر رائیپوری صاحب حضرت مولانا عبدالرحیم رائیپوری کے پاس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم مولانا رشید احمد گنگوی کے پاس چلے جاؤ وہ بڑے تھے اس زمانے کے فرمایا نہیں بس میں تو آپ کے پاس آیا ہے اب کہیں نہیں جاؤں گا تو انہی کا مزاج ان پر آگیا آج وہ چیز نہیں رہی آج ہر انسان ہر ایک کا سنتا ہے ہر ایک کا سنوں گے تو نقصان دے گا اندر صحت نہیں بنے گی روحانی بلکہ روحانیت بہت خراب ہوگی کیونکہ کوئی مزاج غالب نہیں آئے گا سب کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے انداز ہے باتیں سب کی صحیح ہیں اب انسان سوچے گا پھر وہ نفس جو ہے نا کہا ہاں ہاں ان کی بات بہت اچھے تو ان کی لے لے گا کبھی ان کی لے گا کبھی دوسرے کی لے گا تو وہ نفس ہر ایک کے پاس سے ایک ایک چیز لے کر خود عمل کرے گا کہ نہیں ایک ہی کے ساتھ میں چلو اسی کا نام ہے تقلید جیسے ہمیں فق کے اندر ہمیں مقلد بنا دیا کہ بھئی تمہیں امام ابو حنیفہ کی پیچھے چلنا ہے کیا چاروں امام غلط ہے نہیں فرمایا اگر چاروں اماموں کی تم بات لوں گے تو پھر تمہارے اندر نفس جو ہے نا وہ ابرے گا اور ایک کی لیں گے تو نفس مرے گا اسی طریقے سے علماء سب کے سب اچھے ہیں ان کے باتیں سب اچھی ہیں سارے مشاہیخ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن اگر تم سب کا لوں گے تو جیسے سب اماموں پر عمل کریں گے تو جو نقصان ہوتا ہے وہی نقصان سارے مشاہیخ سے تم باتیں لوں گے تو وہی نقصان ہوگا اس لئے فرمایا کسی ایک کو لو اور کسی ایک کے ساتھ فی چلو تو اسی سے فائدہ ہوگا تو یہ ایک مزاج بناو تو اس سے ہمیں بہت فائدہ پھر اللہ اسے کام بھی لیں گے لیکن مختلف لوگوں کے پاس جانے سے ہماری مزاج بہت بگا اس لئے کتاب کا مطالعہ بھی کرنا ہے تو فرمایا پہلے سوچو مجھے کیا بننا ہے پھر اسی کی لائن کی کتابیں پڑھو اگر مجھے اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کی لائن میں جو کتابیں ہیں لیکن کتابیں اصلاح میں پہلے نہ پڑھو اگر مجھے درس دینا ہے کونسی چیز کا درس دینا ہے بھائی مجھے حدیث کا درس دینا ہے تو حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں اس کی تشریح دیکھیں آپ کو دینا ہے تو درس حدیث کا اور آپ پڑھ رہے فقہ تو آپ کو کیا فائدہ آپ کو فقہ کا درس دینا ہے تو فرمایا فقہ کی کتاب پڑھئی تو جو چیز انسان کو چاہیے پہلے وہ متعین کرے اس کے بعد وہ چھلے تو اگر اصلاح چاہتے ہیں تو پھر انسان کسی ایک کو پکڑے اپنے اصلاح کراتا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جی تھوڑے دی مراقبہ کر لیں